موسیقی لیکن یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب سے ہو سکتا ہے آلیلیہ اس لئے خدا یقین دہانی کراتا ہے اور میرے عزیزو جب کتنی زبردستہ یقین دہانی ہم نے دی گئی ہو کرائی گئی ہو کہ یہ خدا نے کتنے بادے کی ہیں خدا نے پورا کیے وہ بزرگ براہام کی زندگی ہو وہ بزرگ یوسف کی زندگی ہو وہ اسرائیل کا واقعہ ہو یہ آپ سمنتر میں سے گزرنے کی بات ہو خدا کا کلام کہتا ہے جیسے ہم نے جمعہ والا دن سیکھا کہ بیٹا تمہیں عذاب کرے تو تمہاں باقی عذاب ہو جاؤ گے یہ سارے نشانات ہماری تسلیح اور تقویت کا سچا شمال آئے ہیں اور ہونے چاہیے پائیمان مقدس کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اور بہت ساہی سواقعات مل جاتے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے لئے پلکل مجیوشی نظر آتی ہے جاہاں صدر اپنی سے کفتہ نے کیونکہ واقعہ کوئی عاد کرنے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا لالا گیا اور سواق گناہ تیز اسواق کو کر دیا گیا تھا ہم وجہ نے میں کوئی عذاب سمجھتے ہیں اور اس کا ناظر سواقعات سے بھی کریں کلامی مقدس بھی لکھا کہ یہ لوگوں نے اٹھا کے ان کو پھینکا تھا وہ جب گئے تھے وہ چھل گئے تھے لالا ان کے پچھے ہیں کہ کوئی امید توقع باقی نہیں تھی تو ابھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اچھی قادرین وہاں پہ دیکھ گیا کیا ہوا کہ جب آگ زوروں سے چل رہی تھی اور چھو رہی تھی پلمنیوں کو تو وہ خدا کے بنتے کے تھے وہ اس آگ کے اندر بھی پورے جمعان اور تصنی کے ساتھ خدا کی عبادت اور پرستش میں شکر شداری میں خدا کی خدا کے نگمائیں گانے میں مسروفی امدہ میں نظر آتے ہیں اور بادشاہ فرتائے حیرتب میں ڈ ہو گیا حیران ہو گیا کھنا ہو گیا اپنے دکھت سے کہنے لگا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوا چاہتا ہے لوگ پڑی سان ہو گئے کہ بادشاہ صacionہم اگروں نے ان کو کیا ہو گیا انہوں نے کہا بادشاہ کہنے لگے چال 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 لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کتنے لوگ ہم نے پہیک دیتے کہنے لگے بارشاہ سلام صدرقمی سے کب تلوی تین ہی تھے ہم نے کہا تین نہیں ہے میں جاں ہو خوروں کو دیکھتا ہوں اور چاہ سے کسے کر جاؤ خدا کے بیٹے جیسے آلیلویہ ہم خدا کے بیٹے جیسی ہیں خدا کا کلام یہ میان کرتا ہے مجھے تھی تو وہی تھا جیسے لئے ہم میں بائدہ کیا تھا خدا کا کلام یہ میان کرتا ہے کہ حراسہ نہ ہو در مجھ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرا خدا ہوں خدا کا کلام میان کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کوئی چیز ہمارے لئے نممکن نہیں جب فرماتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں ہر چیز ہمارے لئے موسکر ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کے لئے سب کچھ ممکن ہے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آج میں سے بچ سکتے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس طرح سے مجھے دینیر کو بینک دیا گیا تھا شیروں کی مان میں وہ بچ جائے لیکن جب صبح بادشاہ آیا اس میں پوچھا تھا تیرا وہی خدا جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے مت در میں تیرا خدا ہوں مت در میں تیرا ساتھ ہوں میں تجھے زور بخش ہوں گا جس نے وائدہ کیا میں یقینا تیری مدد کروں گا کہ اب اس بات پر قادر دوائے تو جواب کیلئے بزرگرد دینیر نے بڑا سبر دستباب پر کہتا ہے نے فرمایا بادشاہ سلامت ابتاک جیتا ہے اس لیے کہ میں اپنے خدا خدا ہوں خدا رکی جس کی عبادت میں دل و جان سے کرتا ہوں وہ اس بات پر قادر ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے یقین ہے میری مدد کی ہے اس لیے ہمیں فریشتوں کو بیٹھا ہے شیروں کے منبانے کر دیئے ہیں اور اس لیے مجھے پڑی نسان نہیں پہنچایا سچ ثابت دورہ کہ قدرد یقینا ہماری مدد کرنے والا ہمیں سبھالنے والا اور بچانے والا قدر ہے میرے عزیزو اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ بزرگرد یوپ کی زمینی کے بعد میں بتا سکتا کیونکہ موت کی گہرائیوں میں پتر گیا پتال کے موں تک پہنچ گیا اور پھر بھی کہتا ہے جانتا ہم میرا مخلصی لینے والا زندہ بزرگرد یوپ ساری خدا کا کلام بیان کرتا بادشاہت سے پہلے سعود کے ساتھ کشن کشن میں رہا موت اور زندگی کا کتنے سالوں تک کھیلتا رہا خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ خدا مند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا گوج اچھاتا ہے موت سے بچنے کی راہے بھی تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دعنیان سے تجھے سمحان لوں گا اور میرے چیزوں جب یہی خدا یہ ہوئا خدا مجسم ہو کے آتا ہے تو پریسی مسیح بن جاتا ہے آلیلویہ اور پر وہاں آکے لانے آم کرتا ہے کہ چکے لوگوں بوجھ کے دو میلوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دھونگا میں تمہیں آرام دھونگا اور پڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں میں رفعہ لکھئے ہیں میں ہی یقیدت تیری مدد کروں گا وہاں پہ جو انگلیس کی وائبل ہے اس کے اندر بھی سیمورٹیں گے یہاں جو ابرانی زمان کے لفظ ہے جنانی زمان کے لفظ کا بھی وہی تجمہ ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ مطلب ہے کہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں میں ہی کروں گا اور وہاں میں یرسوم سی بھی یہ کہتے ہیں I will give you rest میں تمہیں آرام دے سکتا ہوں میں ہی تمہیں آرام دوں گا ہالے بھی یہاں جوانا آسا قرآن کی شکر گزاری کریں جب ہم مطلب یرسوم سی کو زندگی کو دیکھتے ہیں تو اب کوئی کوڑ زیادہ تھا میرے زیزوں کوئی بیماری کا مارا ہوا تھا کوئی اندہ تھا کوئی داچار تھا بیمار تھا اپاہج تھا مرسول تھا یہاں تک کہ ملتا ہی کیونہی تھا خدا کا قرآن میان کرتا ہے قرآن یرسوم سی نے جب اپنے دست شکل کو بڑھایا اس کی مدد کی تو ازال ہو گیا ابلیس نے شیطان نے بدلوں ہونے کتنے ساموں سے انہوں کو چکڑا بڑا چا جب یرسوم سی کو دیکھتے تو ان کی جان نکل جاتی خدا کا قرآن کہتا ہے موسمی حالات ووائی امراض یرسوم سی کے آگے ٹھہر نہیں سکتے چونکہ درستی کے اندر تھے اور دفان آگیا کھڑے ہو کر ڈانٹی ہے سمندر کی اور جان نکل گئی خدا کا قرآن کرتا ہے ساری جیت کے اندر امنہ ہو گیا لہٰذا میرے سیزوں ان سارے واقعات سے حاصل اکرام یہی ہے کہ آج ہم بھی انسان ہوتے ہوئے طرح طرح کی مشکلات مسائل کا مہمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے ان دنوں سلاف کے زادنے ہیں پچھلے دنوں کرونا کے سلسلے میں رہے آج کا ڈینگی کا بڑا سور ہے تو ان ساری جیزوں سے میں گبران رہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا مند فرماتا ہے جو حق طلع کے پردام رہتا ہے مقاضر مطلق کے سایہ میں سکن کرتا ہے آلیہ اور کوئی بوا کوئی دسمنس کے خیمے تک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اکرام رہا فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں یقیناً تیری مند کروں گا میں اپنی صدا کرتے دانیاز سے مجھے سنبھال دوں گا لہٰذا اس کلام کو پیغام کو اپنی زدگی میں جگہ دیں دلوں میں جگہ دیں اور اپنی ہاتھ مستر بوا آپ مماری کو اسی امان کے ساتھ دان کے زور رکھیں کہ وہ یقیناً ہماری مدد کرنے کے لائق ہے اور کرتا ہے کیونکہ وہ قادر خدا ہے بلکہ قادر مدد خدا ہے دان سے دوائیس اللہ عنہ برسی اللہ سکھو ہم سکتا ہے آمد